بزرعظم نے مستق افراد کے لیے سات ارب کے پیکج کا اعلان کیا ہے یوٹیلیڈی سٹورز کے ذریعے مستق افراد کو رلیف دیا جائے گا معاون خصوصی فردوس عاشق آوان گار چیئرمن یوٹیلیڈی سٹورز کے ہمراہ پیس کونفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حق دار کو حق پہنچانا حکومتی ترجیحات میں سر فیرست ہے پیکج کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا اس کے لیے سات ارب روپے کا پیکج وزیرعظم پاکستان نے ان افراد کے لیے اپنی قوم کے لیے انانوس کی ہے نادار اور پسے ہوئے کمزور طبقات کی زندگی کو خوشحال بنانا اور ان کا میارے زندگی بلند کرنا مدینہ وزیرعظم عمران خان کا نصب العین ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اس حکومت کی کمیٹمنٹ ہے اور ریاست مدینہ کی وہ جو سوچ ہے وہ اس عمل کی اکاس ہے کہ آپ اپنے ان افراد کو پروٹیکٹ کریں سپورٹ کریں سرپرستی دیں ایک گھی ہم نے انٹریڈیوز کر آئے جس پہ ہم نے پرائز لوگ کی جو کہ تقریباً ایک متوسس اور غریب طبقے کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہ ایک آنے والی سکیم ہے جس میں یوٹیلٹی سٹور اپنا رول ادا کرے گا اس وقت ہمارے پاس چار ہزار سٹور ہیں ہم اس سٹیٹیجی پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم دس ہزار سٹور تک لے کے جائیں اس میں روزگار سکیم بھی لے کے آ رہے ہیں کم از کم بیس تھے پچیس ہزار لوگوں کو ہم فیوچر میں انشاءاللہ روزگار انٹرپنیوز شپ کے تحت فرنچائز دے کے یہ ادارہ پیسے کمانے کے لئے نے بنایا گیا موسیقی